اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افید شاہانہ اور جعوید کے زوال کا وقت تب سے ہی شروع ہو جاتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو ڈائیورس دے دیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا چلا تھا کہ ان دونوں کی قسمت صرف ایک دوسرے ہی کی وجہ سے تیز چل رہی ہوتی ہے جعوید بھی دوسری شادی کر کے روز بروز اپنی دوسری بیوی کے ہاتھوں ظلیل ہو رہا ہوتا ہے تب اسے شاہانہ کی قدر ہوتی ہے کہ ایک طوائف زادی ہونے کے باوجود وہ اسے کتنی محبت اور اس کی کتنی عزت کیا کرتی تھی شاہانہ کو بیپروے سے شادی کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ وہ کتنا گھٹیا انسان ہے ندیم منع بھی کر رہا تھا کہ ماں اس سے دور ہو لیکن وہ یہی سمتی تھی کہ وہ اسے سچی محبت کرتا ہے لیکن شادی کے بعد ہی وہ شاہانہ کا مختلف مردوں کے ساتھ سودہ کرنا شروع کر دیتا ہے شاہانہ جو کہ اطفائف ہونے کے باوجود باقردار عورت ہوتی ہے بڑی مشکل سے عزت بچا کر گھر آتی ہے گھر آتی پرویز کے ساتھ لڑائی کرتی ہے لیکن پرویز کو اندازہ ہوتا ہے اب شاہانہ پرکٹی عورت ہے کہاں جائے گی اسی لئے بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا اسے ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تب شاہانہ سے کہتی ہے میں نے محبت میں جو اتنی بڑی قربانی دی ہے کسی نے بھی ایسی محبت میں قربانی نہیں دی ہوگی لیکن پرویز کی کمین کی کھل کر سامنے آ جاتی ہے وہ اسی پر بس نہیں کرتا بلکہ اپنا گھیرہ نوشی کے گرد بھی تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی